بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آفتہ بہم دروہ آپ دیکھ رہے ہیں آل ٹپس ویڈیو یوٹیوب چینل ای ایم ایف نے سعودی معیشت کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ شیئر کی ہے سعودی معیشت پر ہنتہائی مشکل دور آنے والا ہے عالمی مالیاتی ادارے نے سعودی معیشت کے چھے سے آٹھ فیصے تک سکڑنے کی پیشنگوئی کر دی سعودی عرب کی مالیاتی ادارے بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں سعودی عرب کی تیزی سے ترقی کرتی معیشت کو بھی اس عالمی مالیاتی معیشت نے بری طرح متاثر کیا ہے الاربیہ نیوز کے مطابق سعودی عرب کو روان مالی سال کی دوسری سہمائی میں ایم ایم کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی ہے سعودی عرب کی معیشت چھے سے آٹھ فیصد سکڑے گی جس کا مطلب ہے اگلے چند ماہ کے دوران مشکل دور سے گزرے گی الاربیہ نیوز کے مطابق یہ چیلنج عالمی مالیاتی ادارے کے زیر اعتماع ورچل فورم مباسی کے دوران سامنے آیا جس میں محمد الجدان اور ایم ایف آئی کی منیجنگ ڈیریکٹر کرسنٹینہ جارجیفہ موجود تھیں سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے معاشی قرآن سے مطلق عالمی مالیاتی فنڈ کی پیشنگوئی کو مسترد کیا ہے محمد الجدان نے کہا کہ آئی ایم ایف کے مہارین غلط ہیں اس سال سعودی معیشت آئی ایم ایف کی پیشنگوئی کے مقابلے میں بہتر کردگی کا مظہرہ کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ دو آزارکی بہت سے ادمن گروت دیکھیں گے آئی ایم ایف نیاس سال تین سے ایک فیصد گروت کی پیشنگوئی کی ہے سعودی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملک کو اس وقت دورے چیلنجز کا سامنا ہے ایک جانب کرونا ویرس کے وباہ معاشیت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمائیہ کمی ہو چکی ہے الاربیہ نیٹ کے مطابق محمد اب جدان نے کہا کہ میں تیل منڈی کے جٹکے اور ریومنیو میں کمی کا سامنا کرنا پڑا لیکن پورے سال کے دوران اس تمام معاملے سے بے خوبی نمٹنے میں کامیاب رہے ہیں قبل ازین سعودی اریبین مانیٹرنگ آتھارٹی ساما کے گورنر ڈاکٹر احمد الخلیفی نے کہا کہ سعودی بینک کرونا کی وباہ سے متاثر نہیں ہوئے انہوں نے اس یقین کا ہزار کیا کہ سعودی اریب کا مالیاتی شعبہ ماضی کی طرح آج بھی مستائکم ہے اور کل بھی رہے گا واضح رہے کہ کورونا ویرس کی وباہ پھیلنے کے بعد بیشتر محشی سرگرمیاں مرتل ہو کر رہ گئی ہیں اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے سعودی اریب کو تیل سے حاصل کرنے والی آمدنی بھی کٹ کر رہ گئی ہے اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ دوسری سہمائی میں تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی میں گزشتہ سال کے اس عرصے کے مقابلے میں 45 فیصد کمی واقع ہوئی ہے اور اس سال کا حجم 25 ارب ڈالر ہے مجبوری آمدنی میں 49 فیصد کمی واقع ہوئی ہے اور اس حجم 36 ارب ڈالر ہے دوسری سہمائی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اخراجات میں کمی واقع ہوئی ہے اور یہ 65 ارب ڈالر کے لگ باگ رہی ہیں البتہ ان میں پہلی سمائی کے مقابلے میں ساڑھے سات فیصد اضافہ ہوا ہے یہ تھی فرنس ابھی تک کی سعودی نیوز اپ ڈیٹ اگلی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب ویڈیو کو لازمی سے لائک اور اپر فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات